بلیک لائفز میٹر کی عالمی مہم کی تین بانی خواتین اس سال بی بی سی ہنڈرڈ ویمن سیزن میں متاثر کن رہنماوں کی فہرست میں شامل ہیں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے یقیناً اس سال شہ سرخیوں میں رہے لیکن حقیقت میں تبدیلی کیسے آئے گی دنیا کی سب سے بڑی سماجی تحریکوں میں سے ایک بلیک لائفز میٹر کی مہم شروع کرنے والی ان تینوں خواتین نے بی بی سی سے گفتگو میں بتایا کہ ان کی ابتدائی پوسٹس سوشل میڈیا پر کیسے ایک عالمی مہم بنی اور وہ مستقبل کیسا دیکھتی ہیں تفصیل کے ساتھ خدیج آر یہ سال تاریخ میں بہت سی وجوہات کی بنا پر یاد رکھا جائے گا ان میں سے ایک امریکہ میں نسلی ادم مساوات کے بارے میں مہم بھی ہے اس سال مئی میں سیاہ فارم امریکی جارج فلائیڈ ایک صفیت فارم پولیس افتر کے ہاتھ و گرفتاری کے دوران گردن پر گھٹنے ٹیکنی کی ورہ سے ہلاک ہوئے نہ صرف ان کی موت سے بلیک لائفز میٹر تحریک نے ایک بار پھر زور پکڑا بلکہ اسی سال امریکہ میں صدارتی انتقابات میں پہلی بار ایک خاتون جو سیاہ فارم اور انڈیا نجاد ہیں امریکہ کی نائب صدر منتقب ہوئیں سیاہ فارم خواتین جو اکثر اوقات بہت بار نظر انداز کی جاتی ہیں لیکن وہ بارہا یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ہماری جمہوریت کی ریڑ کی ہڈی ہیں لہٰذا بلیک لائفز میٹر کی رہنماؤں کے لیے یہ ایک پر امید دور ہونا چاہیے لیکن اس مہم کی شریک بانیوں نے بی بی سی کی ہنڈرڈ ریمن سیریز کے سلسلے میں ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ماضی کے تجربے کی بنیاد پر پر امید تو ہیں مگر محتاط انداز سے ہم اوباما کے دور سے گزر رہے تھے لوگیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے صدر سیاہ فارم ہے نسل پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے آپ سب کو کیا شکایت ہے اور ہم نے کہا نہیں سیاہ فارم لوگ مر رہے ہیں یہ ابھی بھی ایک ہنگامی صورتحال ہے اور بلیک لائف میٹر اس نسل کی تحریک ہوگی یہ بات واضح ہے کہ اس تحریک کے نزدیک وائٹ ہاؤس میں کون رہتا ہے یہ امریکہ میں نسلی ادم مساوات کے حل کا صرف ایک حصہ ہے سڑکوں پر مہم چلانے کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے رہنماؤں پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں جن میں نو منتقم نائب صدر کاملہ حریز بھی شامل ہوں گی ان کے لیے صرف ہماری برادریوں کی علامت بننا کافی نہیں بلکہ انہیں اپنی برادریوں کے لیے لڑنا بھی ہوگا اور ہمیں علم ہے کہ جب الیکشن ہوا تھا تو اس موقع پر کاملہ حریز نے خاص طور پر سیاہ فرم خواتین سے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ ہم نے انہیں کامیابی دلانے میں مدد دی ہے اور وہ ہمارے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیں گی اور اب اس تحریک کا تقاضی ہے ان سے جواب تلبی کی جائے بلیک لائفز میٹر اور صدر یہاں اس کو نفرت کی علامت قرار دے رہے ہیں وہ تنظیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ تحریک وائٹ ہاؤس میں اپنے نئے ممکنہ حلیفوں کو کس قدر تنقید کا نشانہ بنائے گی یہ اہم ضروری ہے مگر تحریک کی موجودہ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات پر ایک نظر ڈالے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہمارے شہروں میں تشدد پھیلانے والوں میں بہت سے افراد بلیک لائفز میٹر نامی تنظیم کے حامی ہیں اور جھٹ سے انہوں نے ایک پرم نتجاجی مہم کو ہائیجیک کر کے شیطانی اور وحشانہ فسادات میں بدل دی اگرچہ بہت بڑے فرق سے نہیں لیکن چونکہ امریکہ میں لوگوں نے بلیک لائفز میٹر کی سیاست کے سب سے بڑے نقادوں کے خلاف وہ ڈالا اس لیے یہ تحریک مستقبل کے لیے پر امید ہے مجھے یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی کہ جس طرح سے بلیک لائفز میٹر تحریک بلکہ بہت سی دوسری تحریکیں بھی اس موقع پر بیدار ہوئیں اور سیاسی سوچ اور عمل کو آگے بڑھایا جو واقعتا ہم میں موجود اچھائی کی اکاسی کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری تحریکیں یہ دکھا رہی ہیں کہ ایک دوسری راہ بھی ممکن ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ وقت دیکھنے کا موقع ملا